اسلام علیکم رحمت اللہ میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں اس گروپ میں اور میرا ایک چھوٹا سا مطبئے اور اللہ کا فضل ہے میں افغانستان میں ہوتا ہوں اور کابل میں آلک مطبئے اور مزار شریف میں آلک مطبئے تو آج جمعہ کی دن مجھے آنا ہوتا ہے کابل آنا ہوتا ہے تو میں آج مریضوں کو دیکھا تھا الحمدلللہ تو اس میں ایک ایسا سپرمیا تھا اللہ نے اس کا مسئلہ حال کر دیا اور ایک جو ہے شگر کا مریض دو شگر کے مریض تھے وہ ٹھیک ہو کہ الحمدلللہ اور اس میں ایک کینسر جو میں نے ساجی کو بھیجا ہے نائنٹی فائف پرسنٹ اس کا اس کا مسئلہ تھا جگر میں کینسر چھے سو ایم ایم تک پہنچ گیا تھا اس کا مسئلہ ہو گیا اور ایک لکومیا والے مریض مریض تھا یعنی کل چار مریض جو بہت خطرناک اور ہمارے یعنی ہم اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھ سکتے یعنی میں اس سے پہلے بھی تقریباً ساتھ آٹھ سال سے کام کر رہا ہوں قانون افرد اعظامیں تو کبھی بھی ایسے مستقل کامیابی مجھے نصیب نہیں ہوا ہے اور میرے بہت سارے حسادزہ ہے جو میرے استاد رہے ہیں میں نام نہیں لینا چاہتا ہے یہاں پہ لیکن استاد جی کہ یہ جو طریقہ ہے یہ بہت ہی کامیاب ہے میں تو سمجھتا ہوں مجھے تو ان چیزوں کے بارے میں اتنا سمجھ میں بھی نہیں آتا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیز کام آ جائے اور جو طریقہ چل جائے جو طریقہ صحیح چل جائے اور اس سے جو ہے ہمیں کچھ حاصل ہو اس سے ریزلٹ دور دور چار کا ریزلٹ آ جائے میرے خیال میں وہ سب سے اچھا طریقہ ہے جب ہمیں یہ زل مل رہا ہے تو میرے خیال میں سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے اور سمجھنے کے لیے جو ہے میرے خیال میں یہ سب سے بہترین طریقہ ہے میں سازی سے تائی دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور تمام دوسرے ساتھیوں کو اور میں سارے دوستوں کو یہی دعوت دیتا ہوں کہ اس طریقے کو اپنا لیں اس لیے کہ چونکہ سب حقیمیں جیسے استاجی خود کہتے ہیں کہ جب آپ دوسرے طریقے استعمال کریں گے تو آپ کو آئے دن پریشانی ہوگی اور آپ کو فون آئیں گے اور مریض ایسا ہو گیا اب کیا کروں اب ایسا ہو گیا اب کیا کروں پریشان رہیں گے اور اللہ جانتا ہے جب سے حساجی کا طریقہ آزمایا ہے اس سے پہلے تو میرے ذہن یہی تھا اس کام کو چھوڑ کے کوئی اور کام ہی کرلوں یار کیا خامخہ وہ مریض اپنا بچارہ آدھی رات کو فون کرتا ہے اور کوئی بدواہ دیتا ہے کوئی کیا کہہ دیتا ہے تو جس سے بڑا دلی اندر سے اندر سے انسان کو تسلی نہیں ہوتا سچی بات یہ ہے جب آپ کو سچ سچ کا سامنا کرنا چاہتے ہیں تو سب سچ سننا پڑے آپ کو میں تہے دل سے یہ بات مانتا ہوں کہ میں اپنے آپ سے مطمئن مطمئن نہیں تھا میں جس آدمی کو دوائی دے رہا ہوں آیا یہ صحیح دوائی دے بھی رہا ہوں یا نہیں دے رہا تو جب آپ خود مطمئن نہیں ہوں گے تو مریض خاک ٹھیک ہوگا تو اس طرح سے جس جو دوسری حقیقت والے نہیں ہیں میرے نظر میں وہ سب کا یہی پرابلم ہے چاہے وہ مانے چاہے وہ نہ مانے ان کے ماننے نہ ماننے سے نہیں کچھ نہیں ہوتا لیکن یہ طریقہ ہے استاجی کا الحمدللہ جب سے آزمایا ہے جب سے اس پر کام کیا ہے تو میں بلکل سکون میں آ گیا ہوں اور اللہ کا احسان ہے میرے مریض کے تعداد روز بروز بڑھ رہے اور لوگ دعائیں دے رہے ہیں تو میں بھی چاہتا ہوں جو جو ساتھی بعض ساتھی پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ استاجی کا طریقہ آپ سچ بتائیں آپ نے استعمال کیا یہ کیسا ہے تو استاجی ہمارے کوئی رشتہ دار تھوڑی ہے ہم نے تو تقریباً پچاس سو استادوں سے سکھائے اور جو اچھا ہوگا تو ہم وہی کہیں گے نا ایسا تو نہیں ہے اللہ نہ کرے کہ وہ جھوٹی استاجی نے جو ہمیں کچھ سے بتا رہے ہوگے نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے میں تو سمجھتا ہوں اس سے اچھا طریقہ آپ کو دنیا میں نہیں ملے گا اور میں استاجی سے بہت زیادہ مشکور ہوں سلام علیک ورحمت اللہ وبرکاتہ